تو بھئی اللہ قرآن میں اعلان کر کے آواز دے رہا ہے خندق میں ہے تب بھی رسول ہے زمین پر ہے تب بھی رسول ہے صدرہ پہ ہے تب بھی رسول ہے پہاڑ پر ہے تب بھی رسول ہے خار میں ہے تب بھی رسول ہے جبل نور پہ ہے تب بھی رسول ہے میرا محمد بچپن میں بھی رسول ہے جوانی میں بھی رسول ہے کڑھاپے میں بھی رسول ہے صحیفی میں بھی رسول ہے ہر عالم میں رسول ہے ہر وقت رسول ہے میرا محمد کہیں پر بیٹھے تب بھی رسول کسی کو بیٹھائے تب بھی رسول سلامت رہے لکھناوں کا مجموعہ میرا محمد ہر عالم میں رسول کسی کو بیٹھائے تب بھی رسول کسی کو ہاتھوں پہ اٹھائے تب بھی رسول کسی کو خاموش کروائے تب بھی رسول بچپن میں بھی رسول چوانی میں بھی رسول بڑھاپے میں بھی رسول تاریخ جمعہ دے رہا ہوں اللہ کہہ رہا میرا محمد بچپن میں بھی رسول چوانی میں بھی رسول بڑھاپے میں بھی رسول تو انصاف سے بتاؤ لکھناوالو اب میں اللہ کی مانو یا ملا کی مانو انصاف سے بتانا اتنا بڑا مجموع موجود ہے کہ اب میں اللہ کی مانو یا ملا کی مانو اللہ کہہ رہا ہر وقت رسول بڑھاپے میں بھی رسول جوانی میں بھی رسول بچپن میں بھی رسول اور کٹ ملا کہہ رہا ہے چالیس سال میں رسول بنے تو لکھناوالو میں مانو تو کس کی مانو آخر سبب کیا ہے جب اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا میرا محمد ہر وقت رسول بچپن میں بھی رسول جوانی میں بھی رسول بڑھاپے میں بھی رسول تو یہ کہا کیوں گیا کہ محمد کو چالیس سال میں رسالت ملی چالیس سال میں نبوت ملی اصل میں لکھناوالو یہ دشمنی محمد سے نہیں یہ دشمنی ابو طالب سے ہے آج کی مجلس کا تاریخی جملہ ارے یہ محمد کی دشمنی نئی ابو طالب کی دشمنی بھز گیا مولوی کہ اگر بچپن سے محمد کو رسول مان لیا تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پچیس سال کی عمر میں ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نئی اللہ کے رسول کا نکاح پڑا بھتیجے کا نکاح پڑا آگی 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 بھس گیا بنافق کہ اگر مان لیا کہ بچپن سے نبی تو نبی کا نکاح ہوا ہے پچیس سال کی عمر میں فس گیا نا مولوی فسا کے نہیں فسا جنابِ بطول کا وکیل ہوں کیس چلے گا تو بال کی خال نکال کر رکھوں گا فس گیا بچپن سے رسول مان لیا تو پچیس سال کی عمر میں جب نبی کا نکاح ہوا تو ماننا پڑے گا کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نہیں اللہ کے رسول کا نکاح پڑھا کہہ رہے نبی کا نکاح کافر نے پڑھا اچھا کافر نے پڑھا میسا بھائی میرے شہر میں ایک مفتی کے بیٹے کا نکاح تھا مفتی صاحب بڑی محبت کرتے تھا مجھ سے کہنے لگے مولانا شبیر میری خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹے کا نکاح پڑھیں میں نے کہا ٹھیک ہے اگر شہر میں رہا تو ضرور آنگا تاریخ آگئی آٹھ اگسٹ رات کو فون آیا مولانا آئے نہیں کہاں میرے بیٹے کا نکاح پڑھنے میں نے کہا حضرت میں تو لکھ نہ ہوا یا ہوا ہوں کسی اور سے نکاح پڑھوا لیجئے میں مجلس پڑھنے آیا ہوں نکاح پڑھنے والے بہت ملیں گے مجلس پڑھنے والے کم ملیں گے کہا کہ نہیں 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 غلطی آپ کی ہے تو آپ قاضی کا انتظام بھی آپ کیجئے میں نے کہا ٹھیک ہے ہال کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیے ابھی میں قاضی کو بھیج رہا ہوں ابھی میری گاڑی پہنچے گی اور گاڑی کے اندر قاضی صاحب بیٹے ہوں گے اب میری گاڑی پہنچی مفتی صاحب ہال کے دروازے پر کھڑے تھے جیسے ہی میری گاڑی پہنچی مفتی صاحب نے سمجھا کہ قاضی صاحب آ گئے ہو گے میری گاڑی کا دروازہ کیسے ہی کھلا مفتی صاحب نے سوچا آپ قاضی اتریں گے مگر جیسے ہی دروازہ کھلا گاڑی کے اندر سے بابا رام دیو اتر گئے اللہ جانے کہا ہے مروہ ساتھ میں سوامی اگلی ویل بھی اتر گئے مفتی صاحب نے کہا آپ لوگ کس لیے آئے ہیں کہا مولانا شبیر نے آپ کے بیٹے کا نکاح پڑھنے کے لیے ہمیں بیٹا ہے مفتی صاحب غصے میں آ گئے مجھے فون ملایا کہا مولانا شبیر یہ کیسی گستہ تھی ہے میں نے کہا کیا ہوا کہا میرے بیٹے کا نکاح پڑھنے کے لیے آپ نے ایک سوامی کو بیٹا میں نے کہا پڑھوالے مفتی سنتِ رسول ہے تاری سے جملا میں نے کہا پڑھوالے تاری سے جملا میں نے کہا پڑھوالے مفتی سنتِ رسول ہے کہا کیا مطلب میں نے کہا تو دو کوڑی کا مفتی ارے تیرے بیٹے کا نکاح کافر نہ پڑھ سکے اور تو نے جس کا کلمہ پڑھ کر جارو لفتہ کھولا اس مامت کا نکاح worrying estava مطلب آپ behaving یار 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 ییی 향 مطلب ییی مطلب ییی مطلب مصند یار یی یار یار جل یار 正 جس نے اس رسول کا نکاح پڑھا اچھا نوجوانوں یہاں سب کا نکاح ہو چکا ہے نہیں نا کچھ کے چہرے مرجائے ہوئے ہیں میں دعا کروں گا اللہ اسی رب اللہ میں سب کے ہاتھ پلے کر دے اب تو بولو گے تمہارے مطلب کی دعا کی ہے اچھا نکاح ہوا نہیں ہے نہ سہی نکاح ہوتے دیکھا تو ہے نا تم نے اچھا ہندوستان میں نکاح کا ایک پرانا رسم ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے روایت چاہے کہا جب بھی کسی مسلمان کا نکاح ہوتا ہے پہلے قاضی صاحب آتے ہیں اور آنے کے بعد پہلے نکاح نہیں پڑتے پہلے اچھا میں بھی کسی کی فرمائش پڑھ رہا ہوں قاضی صاحب پہلے نکاح نہیں پڑتے کیا کرتے ہیں کہا قاضی صاحب پہلے آتے ہیں دلے کا سہرہ اٹھاتے ہیں دلے راجہ کا سہرہ اٹھا کے کہتے ہیں میری جان کلمہ پڑھ لے دلے میاں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبد ہو و رسول ہو دلہ گواہی دیتا ہے اس کے بعد قاضی صاحب نکاح پڑھنا شروع کرتے ہیں میں نے ایک جگہ یہ ماجرہ دیکھا میں نے کہا قاضی صاحب دلے سے کلمہ چوپڑھوا رہے ہو قاضی نے کہا مولانا نکاح پڑھنے سے پہلے چیک کر رہا ہوں دلہ مسلمان ہے کہ نہیں نئی بوجہ میرا مجموعہ کلمہ پڑھنے سے پہلے چیک کرنا پڑتا ہے دلہ مسلمان ہے کہ نہیں ان ساتھ سے بتانا لکھنا ہوا لو تم نے ہزاروں شادیاں دیکھی ہوگی چہاں قاضیوں نے دلہوں سے پوچھا ہے دلہ سے پوچھا کہ کلمہ پڑھ کر سناو مگر کیا تم نے کبھی کوئی شادی دیکھی کہ دلے نے بھی سیرا اٹھا کے قاضی سے کہا ہو کہ پہلے آپ بھی کلمہ پڑھ کر سناوے کہ نہیں 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 کسی مذہب میں قاضی کا کلمہ پوچھا نہیں جاتا میں نے کہا جیب مولوی ہے ارے اپنے قاضی کا کلمہ نہیں پوچھتا اور جو محمد کا قاضی ہے موسیقا موسیقا موسیقا